بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو اس لکھ جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں پاکستان میں سہری کا وقت ہے اور پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف اس فاشس حکومت کی جانب سے گرینڈ آپریشن جاری ہے تمام چھوڑے بڑے شہر تمام چھوڑے بڑے ازلہ بالخصوص پنجاب بالعموم پورا پاکستان بالخصوص پنجاب کے لاہور ہو یا پرستان آباد راول پنڈی فیصلہ باد گجرہ والا ملتان رہیم بیار خان قصور شکوپورا سرگودہ منڈی بہود دین کس شہر کا نام لیں تمام تر شہروں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس فاشس رجیم کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے آج کے منارے پاکستان کے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو اطلاعات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس وقت پورا پاکستان حالہ کے راستے بند کر دیے گئے ہیں لیکن پھر بھی پورا پاکستان پورا پنجاب لاہور کی جانب روا دوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ماضی کے اپنے تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑ دے گی پاکستان تحریک انصاف لیکن اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ جب پورے پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ گرینڈ آپریشن جاری ہے اسی دوران کپتان کے دو اہم ترین کلاڑیوں نے رات گئے تقریباً دو بجے کے آس پاس اسلام آباد میں کچھ اہم ترین ملاقاتیں کی ہیں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ جی ایج کیو کے آپشنز بڑی تیزی کے ساتھ محدود ہو رہے ہیں وہاں کیا سوچا جا رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اور سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی جانب سے ایک بار پھر اپن دیئے گے انٹرویو مبینہ انٹرویو سے انکار کیا گیا پہلا حصہ جب سامنے آیا تو اس وقت انکار نہیں ہوا دوسرا حصہ سامنے آیا تو انکار کر دیا گیا منارہ پاکستان جلسے کے کچھ تازہ ترین اس وقت جو خبریں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ کپتان نے اس وقت جو اعلان جنگ کیا ہے یہ اعلان جنگ پاکستانی مافیا اور ہینڈلرز کے لیے کیوں کر ان کی موت ثابت ہو سکتا ہے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں عمران خان کے قوم سے خطاب اسی اعلان جنگ اسی تقریر سے جس میں عمران خان نے آج قوم سے خطاب تقریبا رات ساڑھے دس گیارہ بجے انہوں نے کہا کہ پولیس افسران نے انہیں بتایا کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا ہوا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے مارنے کا منصوبہ بنا ہوا تھا نامالوں افراد کو اس بات کا پتا تھا اور انہوں نے مجھے مہاں قتل کرنا تھا انہوں نے کہا کہ آج ہمارے ملک کے سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ طاقتور اس ملک کے آئین کو نہیں مان رہا اہم ترین سپیچ ہے یہ عمران خان کی آپ نے غور سے سننی ہے اس کے اندر اہم تین نکات چیتا چیتا جو کہ پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے اور کل عمران خان جلسے کے اندر کیا اہم ترین اعلان کرنے والے ہیں اشارہ کیا ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر عمران خان نے کہا کہ جو اب پاکستان کا طاقتور ہے وہ ملک وہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے اس کی وجہ سے ہم آزاد نہیں ہیں ہم غلام قوم ہیں اور آزاد قوموں کے اندر کبھی کوئی آئین نہیں توڑ سکتا پاکستان کا آئین پاکستان کے پانچ سپریم کورٹ کے ججز واضح طور پر کہتے ہیں کہ نبوے دن کے اندر الیکشن ہونا ہے کیونکہ آئین میں لکھا ہے سپریم کورٹ کا کام آئین پر عمل درامت کرانا ہوتا ہے تیس اپرل کے الیکشن کا اعلان کیا گیا لیکن کل بیٹھ کر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں سیکیورٹی نہیں اور ہم آٹھ اکتوبر پر چلے گے آزاد قوموں میں ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ گیارہ مہینوں سے جب سے یہ امپورٹڈ قومت آئی ہے اب تک چھے لوگ آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہو کر مر گئے اس قسم کی باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا دل چیرنے والا خطاب تھا امران خان کا انہوں نے کہا کہ چھے لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ کر مر چکے ہیں کیا کسی باہر کے ملک میں ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک ہی یہ چیز کہتے رہے گزشتہ میرے ساڑھے تین سالہ دور کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں کہ امران خان نے مہنگائی کر دی آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی اور قیمت کا جو انڈیکس ہے وہ تقریباً 47% تک پہنچ گیا ہے اور جب ہمارا ملک ٹوٹا جب یہاں زلزلے آئے جب یہاں جنگیں ہوئیں اس وقت تک بھی اتنی مہنگائی نہیں آئی اس دور میں بھی ہمارے دور میں کرونا آیا ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی لیکن اتنی مہنگائی پاکستان میں نہیں ہوئی جتنی آج ہو چکی ہے واضح کیا ہے امران خان نے کہ وہ عوام کا درد رکھنے والے ایک عوامی اور قومی لیڈر ہیں جب ہی تو انہوں نے مہنگائی کی بات کی ایک آنمی کی بات کی ورنہ آپ کے سامنے ہے یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت اور مافیا کتنی پریفرنس کے اندر ان کی شامل ہیں یہ ساری چیزیں امران خان نے واضح کر کے بتایا کہ ان کے دور حکومت کے اندر آٹا پچپن روپے کلو تھا آج یہ کنٹرول ریڈ پر بھی ایک سو پندرہ روپے کلو دے رہے ہیں اور بازار میں ایک سو پچپن روپے کون سی قیامت آگی ایک سال کے اندر کہ یہ آٹا آسمانوں کے اوپر پہنچ گیا اور پھر انہوں نے آئین کے اوپر یہ واردات کر دی الیکشن کو آٹھ اکتوبر پر لے گئے مجھے یہ بتائیں امران خان نے اہمترین سوال پوچھا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس بات کی گارانٹی کون کرے گا کہ آٹھ اکتوبر کو بھی الیکشن ہونے والے ہیں جب یہ بہانہ دے دیا جائے کہ پیسے نہیں سیکیورٹی نہیں تو کیا گارانٹی ہے کہ آٹھ اکتوبر کو دوبارہ سے یہ بہانہ آئے گا اور کیا ملک آپ کے خیال میں جو اس وقت خراب ہے اس وقت ٹھیک ہو چکا ہوگا یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اب ملک ٹھیک ہو گیا ملک اس وقت ٹھیک ہو گا جب آپ الیکشن کرائیں گے تمام قانونی برادری وکلا اور ججز کو کہہ رہا ہوں یہ ملک کا فیصلہ کن لمحہ ہے اگر اس وقت ہم نے آئین کا قدل برداشت کر دیا تو پھر یہ رکنا نہیں ہے سب کو یاد ہوگا کہ ان کا کہنا تھا کہ نوے دن میں الیکشن کرا دوں گا لیکن پھر گیارہ سال تک ملک امریت کا شکارہ زیاہ کی جانب انہوں نے اشارہ کیا جو نواشیف کے روحانی والد بھی ہیں عمران خان نے پھر تحریک انصاف کے کارکن ازر مشوانی کا بھی ذکر کیا اور پھر میں آپ کو واضح کر دوں گے اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں ازر مشوانی کو غائب کر دیا گیا تقریبا 36 گھنٹے گزر چکے ان کی کوئی تلات نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو حسان نیازی ہیں انہیں کوئٹہ بھیج دیا گیا ایک غیر آئینی غیر قانونی مقدمے میں عمران خان نے کہا کہ ایک بچہ فہد ہے اس وقت جیلوں کے اندر جو خصوصی بچہ ہے وہ زلے شاہ کی طرح درویش ہے ملنگ ہے اس کی بہنوں کے بھی پیغامات آ رہے ہیں کہ چودہ تاریخ سے اس کو غائب کیا ہوا ہے پاکستانیوں کسی آزاد معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کیا مقبوضہ کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے ریاست ایسی ہے کہ کچھ بھی کر سکتی ہے اتنا خوب پھلا دیا جائے کہ سب اپنے گھروں میں رہے ازر مشوانی کو اٹھا لیا ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے پھر انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ساری تفصیلات سامنے رکھیں انہوں نے کہا کہ وہاں پر کیا ہوا سی ٹی ٹی کے کپڑے ناملوم لوگوں نے پہنے ہوئے تھے رینجرز پولیس اور یہ حالات تھے کہ ہمارے جن دس لوگوں نے جا کر میری دمانگی کرنی تھی ان میں شبلی فراز کو مارا اس کی ہڈی توڑ دی عمر سلطان کی ناک کی ہڈی توڑ دی منیچے تقریبا پونہ گھنٹے سے انظار کر رہا تھا اوپر سے پولیس پتر مار رہی تھی اس کی ویڈیو بھی آ چکی اب آنزو گیس فیر کر کے لوگوں کو اشتیال دراری تھی یہ مجھے مارنے کا منصوبہ تھا مجھے کیسے اس منصوبہ کا پتہ چلا آپ کہتے ہیں کیونکہ مجھے پولیس افسران نے بتایا کہ کیا پلان بنا ہوا ہے اسلامباد کا آئی جی اس کے اندر شامل تھا اس کو پتہ تھا اور نامعلوم افراد کو پتہ تھا جنہوں نے مجھے ماں قتل کرانا تھا اللہ نے بچایا وہاں اندر گس کر کوئی گسی نہیں سکتا تھا اس لئے ہم واپس آگئے انہوں نے کہا گیا میں پہلی بار اس سال قوم سے منارے پاکستان پر خطاب کروں گا اہم ترین نکتہ عمران خان کی تقریر کا اور یہ میرا اس سال پہلا جلسہ ہوگا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور اس جلسے میں آپ کو کی کی آزادی کا روڈ میپ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمیں اپنی معیشت کو کیسے اس دلدل سے نکالنا ہے حکومت ہر قسم کے کام میں رکافتیں ڈال رہی ہے پکڑ تکڑ کر رہی ہے تاکہ لوگ ڈر کر نہ آئیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے اس ظالم حکومت کی سوچ کو شکست دینے کے لیے گھروں سے نکلنا ہے رات نو بجے آپ سے منارے پاکستان پر ملاقات ہوگی تاریخی اور دبنگ خطاب اور اس فاشس رجیم کے ساتھ کے خلاف عمران خان کا اعلان جنگ اور اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ پوری قوم عمران خان کی اس پکار پر جاگ اٹھی تو جناب اس کے بعد پھر رات کے ہندیرے میں شروع ہو گیا جو ہے وہ یہ آپریشن پاکستان طریق انصاف کے کارکنان کے خلاف رہنماوں کے خلاف ان عوام کے خلاف اور یہاں تک کہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ چاہے وہ وکیل ہوں چاہے وہ ڈاکٹر ہوں چاہے وہ اسادزہ ہوں چاہے وہ کسان ہوں چاہے وہ مزدور ہوں جس کے اوپر انہیں اس بات کا شک کہ یہ پاکستان طریق انصاف کے رہنما عمران خان کی بات پر لبیک کہتا ہے یا پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی چاہتا ہے جمہوریت پر یقین رکھتا ہے اس کے گھروں پر پہنچ گی پنجاب پولیس لیکن ظلم کی یہ ہندیری سیاہ رات ضرور ختم ہوگی اور انشاءاللہ تعالی بڑی تعداد میں آج پاکستانی عوام منار پاکستان پہنچ کر ایک بار پھر ثابت کر دے گی کہ پاکستان کا مستقبل آئین جمہوریت پاکستان طریق انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہی وابستہ ہے دوسری جانب ایک اور اہم ترین اور بڑی ڈولپمنٹ اسی دوران اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے یورپی یونین کے سفیروں سے اہم ترین ملاقاتیں کی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آسٹریہ کے سفیر کی رہائشگاہ پہ یہ ملاقاتیں ہوئیں یہ دوسرا فیز تھا اس سے پہلے آسٹریلین ہائی کمشنر چند دن پہلے ان ملاقاتوں کا اہم ترین ملاقاتوں کا اعتمام کر چکے اور رمضان الببارک سے ہونے والی وہ ملاقاتیں کیاس کیا گیا تھا کہ ناشتے کی ٹیبل پر ہوئیں اور اب یہ کیاس کیا جا رہا ہے کہ افتاری کے بعد کھانے کی میز پر یہ ملاقاتیں ہوئیں دونوں ملاقاتیں انتہائی اہم ترین تھیں دونوں ملاقاتوں کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے دو اہم ترین کھلاڑیوں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے اسلامی موالک کے سفیروں کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے جو سفیر ہیں انہیں بھی یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ماحول ہے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان تمام تر معاملات کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف نے انہیں اعتماد ملیا پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت جو پنجاب اور خیبر پختنخواہ کی اسمبلیوں کے انتخابات ہونے ہیں اور جن کو روکنے کے لیے آئین اور قانون کو روندہ جا رہا ہے سپریم کورڈ کے فیصلے کو بھی روندہ جا رہا ہے اس کی تفصیلات بھی پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں نے ان تمام سفیروں کے سامنے رکھیں اس سے پہلے مسلم لیگی نون جو مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں ان کی جانب سے بھی یہ دعویٰ سامنے آ چکا ہے کہ کچھ تھرڈ پارٹیز اب ایکٹیو ہوئی ہیں پاکستان طریقہ انصاف اور موجودہ جو اس وقت حکومت ہے پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت ان کے درمیان مذاکرات کے لیے اور کوئی ایسا درمیانی راستہ نکالنے کے لیے کہ جس کے رتیجے میں پاکستان کو الیکشن کی طرف لے جائے جائے لیکن سب لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے مقصد اس کا کیا ہے مقصد صرف وہ صرف یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات کو ڈیلے کیا جائے انتخابات سے روکا جائے کیونکہ یہ بات اذر منل شمس ہے دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں اب جب بھی انتخابات ہوں گے آج ہوں گے ایک ماہ بعد ہوں گے یا پھر تین ماہ بعد ہوں گے اکتوبر میں ہوں گے بلا شبہ پی ڈی ایم کو پاکستان طریقہ انصاف کے ہاتھ ہوں زلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری جانب اس کے علاوہ جناب جو عمران خان کے فوکل پرسن ہیں حسان نیازی ان کو ایک روزہ راداری ریمانڈ پر کوئٹا پولیس کے حوالے کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم درین بڑی ڈیولپمنٹ یہ کہ سپریم جوڈیچل کونسل نے جسٹس مظاہر کے خلاف شکایات کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جسٹس مظاہر کے خلاف جس قسم کا زہریلا پرویگنڈا کیا گیا اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ثبوت جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ان چکایات کا جائزہ لینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ تمام تر چیزیں کھول کر رکھی جائیں عوام کے سامنے رکھی جائیں اور ان چکایات کو جو ہے وہ اس لیے دیکھا جا رہا ہے تاکہ جب یہ بات سامنے آ جائے کہ یہ نون لیگی پرویگنڈا ہے تو اس کے توڑ کر لینے کے بعد سپریم کورٹ وہ اگلے اقدامات اٹھائے سپریم جوڈیشل کونسل کے جن اقدامات کی صورت پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری اور آئندہ آنے والے جو الیکشن ہیں پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے اس حوالے سے معاملات کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب مریم نواز کی جانب سے آج یہ بیان سامنے آیا کہ وہ بلکہ نون لیگ اور جنگ جیو گروپ نے اس کو خاصا پروموٹ کیا کہ وہ عمران خان کے ہینڈرز کو بے نکاب کرنا چاہتی ہیں اس کے اوپر جناب بڑی ہنسی آئی کہ مریم نواز پیر سے عمران خان کے ہینڈرز کو بے نکاب کرنے کا ایک سسلہ شروع کرنے والی ہیں تو جناب عرض یہ ہے کہ اب تک تو یہ بات واضح ہو چکی کہ موجودہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو کون لے کے آیا اس کے ہینڈرز کون ہیں لے کے جا رہو میں آپ کو جنرل باجوا کے اس مبینہ انٹرویو کی جانب اور بعد میں اگرچہ اس انٹرویو کی تردید آگئی لیکن میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ہمیشہ پرویگنڈا انٹرویو کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک جملہ اس میں کوئی ایسے بول کر یا عوام کو گھول کر پلایا جائے جو کہ عوام کے اندر جو ہے وہ ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے یا خاص طور پر جو نورے ہیں نون لیگ کو ووڈ کرنے والے ان کے ذہنوں میں جنرل باجوا صاحب کے اس انٹرویو کا ایک جملہ یہ تھا کہ میاں صاحب واپس آئیں گے تو تب حالات سملیں گے اور اس کے ساتھ اور بھی میاں صاحب نے خاصی باتیں کی حمزہ شہباز کو ڈفر قرار دیا سلمان شہباز کو ان سے بہتر قرار دیا شہباز شریف کے متعلق کا جناب وہ ان کو میں نے بورڈ ڈانٹا وہ خموشی سے میری گفتگو سنتے رہے اور وہ آگے سے بات بھی نہیں کرتے عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی یعنی خلاصہ اس کا یہ سامنے آیا ہے عمران خان کے حوالے سے بھی جو انہوں نے باتیں کی کہ عمران خان ان کا کسی قسم کا کوئی بھی جو دباؤ ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ مسال کے طور پر جب عمران خان حکومت میں نہیں بھی رہے اس کے بعد کی بسال بھی اسی انٹرویو کے دوران سامنے آئی کہ جب پاکستان طریقہ انصاف پچیس مئی کا لانگ مارچ کرنا چاہ رہی تھی تو اس وقت اس انٹرویو کے مطابق جنرل کمر جعوید باجوا نے اس بات کا دعویٰ کیا انہوں نے یہ کہا جناب کے اور مجھے بڑی حیرت ہو اس بات کے اوپر کیونکہ ہم تو سن رہے ہیں کہ جناب آپ تو پچھلے فروری سے فروری دوزار اکیس کے بعد سے آپ غیر جانبدار ہو گئے تھے آپ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے تھے تو پھر یہ سارا کس کیپسٹی میں ہوتا رہا وہ فرماتے ہیں جناب کے ہم یہ معاملات تہہ کرارے تھے الیکشن بھی ہونے تھے اور نواز شریف بھی تیار تھے لیکن پھر ہمیں یہ کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے یہ بات کی پھر میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا کہ نواز شریف کو منائیں پھر انہوں نے نواز شریف کو دس دن کے لیے منا لیا پھر بعد جب آگے جانے لگی جو عمران خان کیونکہ فوری طور پر ریزائنڈ کا نوانا چاہتے تھے شہباز شریف سے وہ نہیں مان رہے تھے انہوں نے کہا ہم لانگ مارچ لے کر آئیں گے میں نے کہا جناب کچھ دن کے لیے رک جائیں میں نے شاہ محمود قریشی کو فون کیا اور پھر بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ فوٹیج بھی بڑی مشہور ہوئی اس وقت جس وقت عمران خان اعلان کرنے جا رہے تھے پہلے انہوں نے یہ کہا جناب ملتان کے جلسے میں کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نے کہا جناب ابھی ٹھیر جائیں آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہم نے وی لگ بھی کیا تھا تو عمران خان اس سے ٹھہر گئے لیکن دوبارہ جب اس حوالے سے کوئی ریزائنڈ کی بات سامنے نہیں آئی تو عمران خان نے جب پریس کانفس کے اندر اس بات کا اعلان کرنا تھا پشاور سے مجھے گرجات پڑتا ہے تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی کو ایک کال بھی آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ آپ کو ٹرپ کر دیں گے ہم آپ کو ٹرپ کر دیں گے اور عمران خان نے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کر لیں اور اس وقت بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی کہ ایک کال کس کی تھی اور ہم نے اس کے اوپر وی لگ بھی کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کو جناب پیغام پہنچایا گیا آج یہ تمام باتیں اس انٹرویو کے اندر پہلے تو تسلیم کر لیں گئیں اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا میں اس بات کے اوپر شور ہوا تو پھر یہ خبر آگئی جناب کامران شاہد صاحب کے ذریعے کہ جناب آرمی صاحب اکارمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے اس انٹرویو کی تردید کر دی ہے تو جناب یہ ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹس یہ ہیں تمام تار معاملات عمران خان اس وقت پی ڈی ایم مافیا اور ہینڈرس کے خلاف اعلانیں جنگ کر چکے اور آج کا جو منارے پاکستان کا جلسہ ہے وہ پاکستان میں سیاسی تاریخ کی ایک نئی سمت جو ہے وہ سامنے لے آئے گا اور بلا شبہ اس جلسے سے پاکستان طریقہ انصاف اپنی جو کمپین شروع کرنے جا رہی ہے اور اس کے بعد متوقع طور پر سپیم کورٹ کا وہ فیصلہ جس کے نتیجے میں خیبر پختنخواہ اور پنجاب کے اندر اپنے وقت پر انتخابات ہوں گے ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ جلد یا بدیر انشاءاللہ بہت جلد عمران خان پاکستانی عوام کے ووٹوں سے ایک مرتبہ پھر وزرعظم پاکستان ہوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نکبان